الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسل اما بعد فعوب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ مزارات اولیاء کی حکایات مکتبت المدینہ کا مطبوع رسالہ میرے ہاتھ میں ہیں اس میں جو درود پاک کی فضیرت دکھی ہے وہ عرض کرتا ہوں صفحہ نمبر ایک ہے ایک عورت نے مشہور ولیللہ حضرت سیدنہ حسن بسری علی رحمت اللہ الكوی کی خدمت باورکت میں حاضر ہو کر عرض کی میری جوان بیٹی فوت ہو گئی کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں آپ نے عمل بتا دیا اس عورت نے اپنی فوت شدہ بیٹی کو خواب میں دیکھا کس حال میں کہ اس کے بدن پر تار پول یعنی ڈامر کا لباس گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں تھی یہ حبتناک منظر دیکھ کر وہ عورت کام پتھی اس نے دوسرے دن یہ خواب حضرت سیدنہ حسن بسری علی رحمت اللہ الكوی کو سنایا سن کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے بہت مغموم ہوئے کچھ عرصے بعد حضرت سیدنہ حسن بسری علی رحمت اللہ الكوی نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے کو دیکھ کر وہ کہنے لگی میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علی نے فرمایا اس کے بقول تو تو عذاب میں تھی آخری انقلاب کیسے آیا مرحومہ بولی قبر اتسان کے قریب سے ایک شخص گزرا اس نے مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم پر درود بھیجا اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ عز و جل نے ہم پانچ سو ساٹھ قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا سبحان اللہ بیکار گفتگو سے میری جان چھوٹ جائے ہر وقت کاش لپ پر درود و سلام ہو آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک و صلو بیٹر مٹی اسلائم بھائیو مدنی چینل کے ناظرین قرآنی واقعات لیے آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہے آج کا انوان اور مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل پیش کرتا ہوں پہلے اچھے اچھی نیتیں کرتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم المعجم القبیر لطبرانی حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو دیالیس نیت المؤمنی خیر من عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے جامع الصغیر لسیوطی حدیث نمبر نو ہزار تین سو چ بیس فرمان مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی اور بخاری شریف کی پہلی حدیث کا جزہ ہے اچھی نیت نہ ہو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کیجئے اللہ تعالیٰ کے رضا پانے اور ثواب کمانے کیلئے اچھے اچھی نیتیں کرتا ہوں سب سے پہلے نیت کیجئے کہ اس سلسلے میں اول تاخر شرکت کروں گا علم دین کی تازین کی خاطر دوزانوں بیٹھ کر سنوں گا احمدنی پھول لکھوں گا قرآنی آیات انتہائی توجہ کے ساتھ سنوں گا اللہ تعالیٰ کا مبارک نام سن کر عز و جل کہوں گا جل جلالہو جو کہلیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کہوں گا یوسف علیہ السلام کا ذکر آئے گا یاقوب علیہ السلام کا ذکر آئے گا علیہ السلام یا علیہ الصلاة والسلام یا علیہ نبیہنا علیہ الصلاة والسلام کہوں گا کسی بزرگ کا تذکر آیا تو رحمت اللہ تعالیٰ لے کہوں گا نیکی کی دعوت دی گئی عمل کروں گا دوسروں تک پہنچاؤں گا اس سلسلے اور عمر بھر کی نیکیاں جو میرے پاس میں نیت کرتا ہوں میں اسے اپنے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حدیعتا توفتا پیش کرتا ہوں با وسیلہ رحمت اللہ علمین جملہ انبیاء و مرسلین صحابہ و طابعین طبعہ و طابعین خلافہ راشدین ائمہ مجتہدین امہات المؤمنین تمام ذرگان دین خصوصا ائمہ سلاسل عربعہ ان کے مریدین مومنات و مومنین جملہ مسلمات و مسلمین بالخصوص اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد یا ستار قادری رزوی زیائی دامت برکات ام العالیہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ کے والدین اور آپ کے اولاد کو اسعال کرتا ہوں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و علی آلیہ و صحبہ و بارک و صلو مٹھے مٹھے اسلام بھائیو مدین چینل کے ناظرین احسن القصص لیے ایک بار پھر حاضری ہے وہ ماہ رمضان آتا ہے خوشی بہت ہوتی مگر آتے ہی غم لگ جاتا ہے کہ یہ جلد رخصت بھی ہو جائے تو فیض لیل و جلد کے دن تیس کا مہمان اور عشرہ رحمت دیکھتے دیکھتے گزر گیا ہم قرآنی واقعہ سلسلے میں احسن القصص قرآن پاک کا بہترین واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں رمضان کی اس خصوصی نشریات میں نظر بن حارس یہ رستوم و سوراب کی کہانیاں سنایا کرتا تھا مکہ والوں کو جب اس نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنانا تو اس نے بھی کہا واقعہ اس سے اچھا اور بہترین قصہ میں نے نہیں سنا مگر یہاں ایک آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد جو فطاوہ رضویہ شریف میں اس کو خلاصہ پیش کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ بچیوں کو سورہ یوسف کا ترجمہ اور تفسیر نہ پڑھو کیوں کہ زلیخہ کے مکر کا ذکر تو بچیوں کو قرآن تو پڑھانا ہے پڑھائیں سورہ نور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر وہ چادر اور چار دیواری کا اس کے اندر ذکر اب غور کریں وہ نادان اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو ناول پڑھتے ہیں ڈائجس پڑھتے ہیں عشقیہ فسکیہ شعار پڑھتے بولتے ہیں گانے سنتے سناتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ برحال قرآن پڑھیں قرآن قرآنی واقعات بہت سارے عجاب القرآن میں بھی بہت سارے مذکور ہیں مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب بہت سارے قرآنی واقعات سورہ یوسف کا خلاصہ بھی اس کے اندر موجود ہیں اور بہت سارے قرآنی واقعات یہ پڑھیں نا انشاءاللہ اس سے سواب بھی ملے گا تربیت بھی ملے گی اور معلومات میں قرآنی معلومات میں دینی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور بہت زیادہ اس کے اندر دلچسپی بھی ہے بلہ حضرت سینا یعقوب علیہ نبی جناو علیہ الصلاة والسلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی عاشورہ کے دل اب مصر میں داخلہ ہوا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسفَ آوَا إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَدْخُلُوا مِصْرَ انْشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ترجمہ کنزل ایمان پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے اس نے اپنے ماں اور باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو اللہ چاہے تو امان کے ساتھ کیا کہا انشاءاللہ سبحان اللہ انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے جب ہی کسی کام کا عزم کریں نیکی کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہنا چاہے اسلامی کے مدنی محلم اس کا احتمام کیا جاتا ہے مزید سنیے کہ اپنے ماں باپ کو یوسف علیہ السلام نے تخت پر بٹھایا تو وہ سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گرے اللہ 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 اور یوسف علیہ السلام نے کیا کہا یوسف نے کہا میرے باپ یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے جو آپ نے بچپن میں دیکھا تھا کیا خواب تھا کہ گیارہ ستارے سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے توازو کر رہے ہیں آپ کی فرما برداری کر رہے ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہوئی ایک روایت کے مطابق چالیس سال کے بعد اور ایک قول کے مطابق اسی سال کے بعد تو گیارہ ستارے کون گیارہ بھائی ماں چاند اور سورج باپ حضرت یعقوب علیہ السلام قد جعلہا ربی حقا بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اللہ اکبر اللہ اکبر مٹھے مٹھے اس ٹائم بھائیو مدنی چینل کے ناظرین یہ سجدہ تحییت و تعظیم پہلی شریعتوں میں تھا ہماری شریعت میں جائز نہیں اور سجدہ عبادت یہ کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہوا اور ہماری شریعت میں بھی جائز نہیں کیونکہ یہ شرک ہے ہاں ہماری شریعت میں کسی بزرگ کے لیے معظم دینی امام صاحب ہیں اس کے لیے کھڑے ہونا ہاتھ ملانا ہاتھ چومنا یہ جائز ہے برحال آپ کے خواب کی تعبیر ہوئی اور سارے بھائیوں نے والدہ یا خالہ نے اور یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا قَدْ جَعْلَهَا رَبِّ حَقَّ بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا وَقَدْ اَحْسَنَ بِي اِذْ اَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ اَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَا اِخْوَتِي اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قائد سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی اِنَّ رَبِّي لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَاءُ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بے شک وہی علم و حکمت والا ہے اس موقع پر یوسف علیہ السلام کی عالی اخلاقی دیکھئے آپ کے مقاری میں اخلاق دیکھئے اللہ اکبر آپ نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈالا اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا کس لیے کہ آپ کے بھائیوں کو کرمندگی نہ محسوس ہو اللہ اکبر مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبیہنا علیہ الصلاة والسلام مصر میں پہنچے تفسیر روح البیان میں ہے کہ آپ کے پوتے یوسف علیہ السلام کے بیٹے آپ سے ملے جو زلیخہ سے تھے زلیخہ نے بھی ملاقات کی سعادت حاصل کی حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبیہنا علیہ الصلاة والسلام نے شاہی محل میں رہنے سے انکار کر دیا اور فرمایا میں شاہی محل میں نہیں رہوں گا جیسا سادہ سا مکان میرا کنعان میں تھا وہی مجھے اسی طرح کا یہاں بنا دو اللہ والوں کی شان ہے حضرت نو علیہ السلام بانس کی جھوپڑی میں رہتے تھے یہ اللہ والوں کی آجزین کی ساری ہے برحل حضرت یعقوب علیہ نبیہنا علیہ الصلاة والسلام یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں ڈبل بارہ سال رہے جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو یوسف علیہ السلام کو وسیعت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں لے جا کر عرض مقدسہ میں آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا اسحاق علیہ نبیہنا علیہ الصلاة والسلام کی قبر منور کے پاس دفن کیا جائے آپ کی وسیعت کی تعمل کی گئی اور بعد وفات ایک خاص قسم کی درخت کی لکڑی کے تابوت میں آپ کا جسم مبارک ملک شام لائے گیا اسی وقت اللہ کی شام دیکھئے یعقوب علیہ السلام کے بھائی عیس کی وفات ہوئی اور دونوں بھائیوں کی ولادت بھی سات ہوئی تھی دفن بھی ایک ہی قبر میں کیے گئے اور دونوں کی عمر بھی ایک سو پینتالیس سال جب یوسف علیہ السلام نے والد اور چچا کو دفن کر کے مصر کی طرف واپس ہوئے تو اب آپ نے دعا کی فاطر السماوات والارد اے آسمان اور زمین کے بنانے والے انتوالیجی فی الدنیا والآخرہ تو میرا کام بنانے والا ہے دنیا اور آخرت میں توفنی مسلمن و الحقنی بالصالعین مجھے مسلمان اٹھار ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق و حضرت یاکب علیہ السلام سب انبیاء معصوم ہیں تو یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے ان سے ملا دے اور حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جناب علیہ السلام حسن خاتمہ کی دعا مانتے ہیں توفنی مسلمان مجھے مسلمانوں تھا تو یہ دعا کیا ہے تعلیم امت کے لیے ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی ہینا علیہ السلام علیہ السلام اپنے والد ماجد کے بعد تئیس سال ٹونٹی ٹری ایرز رہے آپ کے وفات ہوئی جب آپ کے وفات ہوئی تو اہل مصر میں سخت اختلاف ہو گیا کیونکہ آپ سے سب لوگ بہت محبت کرتے تھے ہر محلے والا چاہتا تھا محلے میں آپ کا مزار پر ارنوار بنے تاکہ برکتیں وہ حاصل کریں تو آخرے کار یہ قرار پایا کہ دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ پانی آپ کی قبر منور کو چھوٹا ہوا گزرے اور اس کی برکت سے سارے اہل مصر فیضیاب اب سنگ مرمر کے سندوق میں دریائے نیل کے اندر آپ کو دفن کیا گیا آپ وہیں رہے کتنے عرصے چار سو سال اور چار سو سال کے بعد آپ کا تابوت مبارک حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلاة والسلام نے نکالا اور آپ کو آپ کے آبائے کرام کے پاس ملک شام میں دفن کیا مٹھے مٹھے اس کلائم بھائیو مدنی چینل کے ناظرین زلیخہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا اندرکال کب ہوا سنیے چنانچہ تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یارخہ نعمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جناب علیہ الصلاة والسلام کی وفات کے بعد اکثر علماء کا کول ہے کہ کچھ ہی دن کے بعد حضرت سیدہ تنہ زلیخہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی انتقال ہوا نور العرفان میں مفتی احمد یارخہ نعمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے نبوت اور سلطنت حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جناب علیہ الصلاة والسلام میں جمعہ فرمائی مفتی احمد یارخہ نعمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ آپ چار پشت سے نبی ہوئے آپ نبی آپ کے والد حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی جناب علیہ الصلاة والسلام بھی نبی ان کے والد حضرت سیدنا حاق علیہ نبی جناب علیہ الصلاة والسلام بھی نبی اور ان کے والد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنہو علیہ الصلاة والسلام بھی نبی ہو مفتی احمد یار خان امیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی روزی دی کہ مصر والے آپ سے آ کر غلہ خریدتے تھے اور اطراف مصر دنیا بھر سے لوگ اس کہہ سالی میں آپ سے آ کر غلہ خریدہ کرتے تھے حضرت سینا یوسف علیہ نبی جنہو علیہ الصلاة والسلام نے جب وفات کی علامات دیکھیں تو اپنا جانشن کس کو بنایا یہودہ کو یہودہ کو اپنا جانشن بنایا اور اپنی اولاد کو ان کے سپرد کیا مٹھے مٹھے اسلائم بھائیو مدانی چینل کے ناظرین احسن القصص یعنی قرآن پاک کا بہترین واقعہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے حاصل ہونے والے مدانی پھول چننے کی توفیق اطاف فرمائے یاد رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اس واقعے میں ہم نے سنا کہ بھائیو نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا تو یوسف علیہ السلام نے صبر کیا تو اگر ہمارے ساتھ کوئی ہمارا بھائی یا بہن یا عزیز رشتے دار کزن دوست زیادتی کرے تو ظلم نہیں ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں نجاست کو نجاست سے پاگ نہیں کیا جا سکتا ہمیں صبر کرنا چاہیے اور دیکھئے حضرت سیدنہ یوسف علیہ نبی جناہ علیہ السلام نے صبر کیا بہترین جزا پائی بادشاہت پائی عزت پائی نبوت پائی نجانے کیا کیا پایا اور آپ نے دیکھا کہ خود ہمارے آقا علیہ السلام نے بھی ظلم سہے اور ظلموں کو معبی کیا اور یہ بھی سنا کہ حضرت سیدنہ یوسف علیہ نبی جناہ علیہ السلام نے بھائیوں پر غلبہ پایا ملامت نے کی ان کو معاف کر دیا ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے نماز کی حالت میں کبھی قیام میں آپ کے گلے میں آپ کے مبارک گلے میں چادر کا پھندہ ڈال کر گلا گھونٹا تھا حالت سجدہ میں پشتے اطحر پر اوجڑی رکھی تھی تائف میں جب آپ نیکی کی دعوت دینے گئے تو پتھر مار مار کا لہو لہان کیا تھا آپ نیکی کی طرح بلاتے ہیں ہمیشہ کی راحتوں اور نعمتوں کی طرح بلاتے ہیں اور وہ تیر برساتے ہیں تشنی کے تیر برساتے ہیں اور ماز اللہ گالیاں دیتے ہیں آپ کو شہید کرنے کے درپے ہوتے ہیں وطن چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں اور وقت آیا کہ سارے ظالم سارے جفاکار کے سر آپ کی تلوار کے نیچے تھے مگر آپ نے غلبہ پا کر ان سب کو معاف کر دیا اور فرمایا لَا تَصْرِبَ عَلَيْكُمُ الْجَاؤُمْ آج کے دن تم کو کوئی ملامت نہیں اور مٹھے مٹھے اسلام بھائیو اس واقعے میں ہم نے یہ بھی سنا کہ خواب کی تعبیر یہ بھی ایک علم ہے اور یہ علم اللہ تعالی جس سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور یہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ ہر ایک کو خواب نہیں بتانا چاہیے جو معتمد ہو قابل اعتماد ہو شفیق ہو مہر مانو خیر خواہ اس کو خواب بتانا چاہیے اور ہر ایک کو خواب کی تعبیر نہیں بتانی چاہیے خواب کی تعبیر ایک علم ہے علم ہونا شرط ہے قرآن و حدیث پر نظر ہونا شرط ہے امام ابن سیرین اور حضرت سیدنا عبدالغنی نابلسی علی رحمت اللہ القوی کی جو کتابیں ہیں ان کا متعلہ اور لوگوں کے حالات پر نظر وغیرے سب ضروری ہے اور مٹھے مٹھے اسلام بھائیو یہ بھی ہم نے اس صورت میں سنا کہ رشتے دار ایک دوسرے سے حسد کرتے حسد ہو جاتا ہے مگر اس سے بچنا چاہیے حسد حرام اس کا علم سیکھنا فرض ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے شیطان کے چار گھدے اس میں آپ نے حسد کے سترہ علاج لکھیں وہاں سے پڑھ لیجیے اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ بندہ وفادار ہو امین و امانت دار ہو عفت والا ہو سچا ہو سبر والا ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا قرب اتا فرماتا ہے اللہ تعالی اسے مقبولیت اتا فرماتا ہے اور یہ بھی پتا چلا کہ اس تمام اعمال کا مدار خاتمے پر ہے اللہ کی شان ہے زلیخہ کا خاتم اچھا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی زوجیت حاصل ہوئی یاد رکھی ہے زلیخہ کی طرف کوئی نامناسب بات اب منصوب نہیں کرنی چاہیے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی مربیان ہیں پرورش کی مان لائے تھیں آپ کی زوجہیں محترم ہیں اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر بھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یاقوب علیہ السلام کے ذریعے توبہ کی درخواست کی اور اللہ تعالی نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں یہ بھی ہمیں اس واقعے سے پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام کی عفت و پارسائی بہت بلند تھی ایک حسین عورت صاحب اقتدار ہے گناہ کی دعوت دیتی ہے کوئی رکاورن نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی ہینا و علیہ السلام خوف خدا کی وجہ سے اس سے بچے رہے اور ارادہ بھی نہیں کیا تو یاد رکھی حدیث میں جس کا خلاصہ ہے وہ شخص جسے حسین و جمیل اور اقتدار والی عورت بلائے اور وہ خوف خدا سے بچ جائے اپنے آپ کو بچائے کہ آمد کے روز اس کو اللہ تعالی کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا یوسف علیہ السلام کی شان دیکھی کہ قید خانے کی سختیوں کو گلے لگایا مگر پاک دامنی کی حفاظت کی نبی کی شان دیکھی کہ قید خانے بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں وہاں بھی توہید کی دعوت دیتے ہیں متپرستی سے متنفر کرتے ہیں اور دعوت اسلامی کا تو ایک شعبہ بقاعدہ جیلوں میں مدنی کام کا قائم ہے اور یوسف علیہ السلام کے عالی اخلاق دیکھی کہ وہ ساقی جس نے یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی وہ بادشاہ کو جا کے شراب پلانے لگا دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہوا یوسف علیہ السلام نے جب اسے کہا کہ تو میری بات بادشاہ تک پہنچانا کہ ایک مظلوم قید خانے میں اس کی خبر لو تو وہ بھول گیا اور کئی سال کے بعد جب بادشاہ کو خواب نظر آیا تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب جیل خانے میں حاضر ہوا تو یوسف علیہ السلام نے اسے ملامت نہیں کی کتنے سال بات تو آیا ہے میری بات تو نے بادشاہ تک کیوں نہیں پہنچائی اللہ اللہ اور آپ کی شان دیکھئے کہ جب بادشاہ مصر آپ کو جیل سے رہائی کا سناتا اور کہتا ہے کہ آپ آئیے تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک جو مجھ پر تحمت لگی وہ دور نہ کی جائے یہ واقعہ بہت زیادہ دلکش ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا بیان ہوا آپ وہ خریدے گئے اللہ اکبر اور بعد میں سارے مصر کے مرد و عورت ان کی ارازیاں ان کے اولاد ان کے جانور سب کے سب حضرت یوسف علیہ نبی جناہ علیہ السلام کی ملکیت میں آئے سب آپ کے غلام بن گئے ان کے زیورات ان کے چواہیرات سب آپ کی ملکیت میں آئے اور سبحان اللہ آپ نے سب کے سمار سب مویشی اولاد زیورات اور زمین اہل مصر کو واپس لوٹا دیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم اللہ کے نبی حضرت یوسف ہیں جو ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ ہیں یعنی ہمارے آقا علی صلاة علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی شان بیان کی اور سبحان اللہ ہمارے آقا علی صلاة علیہ السلام کو جیسے اللہ نے شان عطا فرمے ایسی شان تو کسی کو بھی عطا نہیں مرحل مٹھے مٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس واقعے سے جو کہ قرآن پاک کا سب سے تفصیلی اور سب سے بہترین واقعہ ہے مدنی پھول چننے کی عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کی تلاوت کسر سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعوت اسلامی قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کر رہی ہے مدرسط المدینہ آن لائن کے ذریعے سے لیل بنین کے لیے اور مدرسط المدینہ لیل بنین کے ذریعے جس میں کاری صاحبان مدرسط المدینہ لیل بنات کے ذریعے جس میں اسلامی بہنیں بچیوں کو پڑھاتی ہیں اسلامی بہنیں جو بڑی ہیں ان کو پڑھاتی ہیں اور مدرسط المدینہ بالغان کے ذریعے بھی دعوت اسلامی قرآن تعلیمات کو عام کر رہی ہے اس میں کیا ہوتا ہے بڑی عمر کے اسلامی بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو پڑھاتے مدرسط المدینہ بالغان اس کا وقت ہوتا ہے اکتالیس منٹ فری آف کاسٹ کوئی پیسے نہیں اور مدنی قائدہ بھی ہو سکتا ہے سنت بھی سکھائیں گے دعا بھی یاد کرائیں گے انشاءاللہ آپ کی نماز کی درستی بھی ہوگی تو دعوت اسلامی قرآن پاک کی تعالیمات کو عام کر رہی ہے پاکستان میں کموں بیش بارہ سو مدارس دعوت اسلامی کے چل رہے ہیں اور پون لاکھ کے لگ بگ مدنی منر مدنی منیا پڑھ رہے ہیں ناظرہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں حفظ کر رہے ہیں الحمدللہ ماہ رمضان میں مال نہیں سواب لیں سواب اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے پاکیز مدنی محل سے وابستگی عنایت فرمائے آمین بجاہ نبی جلمین صلی اللہ علیہ و صلی اللہ